بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق غزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ بارش اسلامباد میں اسی رہیم یارخانی کتر سکھر 66 رہوڑی پچپن اور خیر پور میں 45 میلی میٹر بارش ریکوڑ ہوئی ناظرین بارشی ابھی ختم نہیں ہوئی محقبہ موسمیات کے مطابق آنے والے مزید 48 سے 72 گھنٹوں کے دوران آج رات سے اعتبار چار اگستے لے کر پانچ اور چھے اگست کے دوران موجودہ سلسلے کے زیرے اثر کراچی سمیت سباسند اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں مزید توفانی بارشوں کا امکان اور انشاءاللہ اب آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ملک دیگر بہلائی اور وستی علاقوں میں بھی دوبارہ سے بارشوں کے شدت اور پھیلاو میں تیزی سے اضافہ ہوگا اور اس دوران کشمیر گگہ بلتستان خیبر پختنوں خاصمیت سبا پنچاب کے بہت سارے بہلائی وستی اور جنوبی علاقوں میں بھی گرہ چمک کے ساتھ مزید مصلادھار بارشوں کا امکان ناظرین نوٹ فرمالیں موجودہ سلسلے کے زیرے اثر آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران ایک مرتبہ پھر سے کراچی تا خیبر کشمیر ملک پھر میں دور دور تک بارشیں دیکھنے کو ملیں گی جبکہ اس دوران بعض علاقوں میں سو سے دو سو میلی میٹر تک بھی شرید بارشوں کے باعث لینڈ سلائڈنگ اور سیلا بھی صورتحال کا خطرہ ہوگا تمام سوبوں علاقوں اور شہروں کے موسم پر تفصیلی بات کی جائے جہاں بارش کا امکان ہے تو آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران کراچی ہیدراباد نوابشاہ بدین تھٹھا تھرپارکر میر پروخاس نوابشاہ سانگھڑ سے لے کر سکھر لادکانہ جیکپاباد تک سباسین کے زیادہ تر علاقوں میں کوئیٹا سبی کوہلو زوب بارخان ڈیرہ بکٹین سیراباد جعفر آباد جھل مکسی خوزدار لسبیلہ اگوادر سمیت بلوچستان کے بہت سارے علاقوں میں جبکہ اسی دوران کشمیر گگہ بلتستان پیشاور بنوکوہات دیر چترال سوات مردان سبابی حریپور ڈیرہ اسماعیل خان سمیت خیبر بختنوخہ کے زیادہ تر علاقوں میں اور رحیم یار خان بہاول پور ملتان ڈیجی خان لیہ بھکر ساہی وال فیصلہ باد سرگودہ میاں والی لاہور مری راول پنی اسلامباد خیطہ پٹھوار اٹک جہلم جکوال ناروال سیالکوٹ گچروں والا گچرات مڈی بہاودین حفظہ باسمیت صبح پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں بھی گرہ جمک اور تیزموں کے ساتھ موصلہ دھار بارشوں کا امکان ہوگا بدلہ برز اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کومنٹ کریں اللہ حافظ